اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد وقاس اکرم اور آپ دیکھنے ہیں اسلامی کلٹس دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شیخ الاسلام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو آپ کا شجر نصب یہ ہے کہ مغیرہ یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے اسی وجہ سے ان کو مغیرہ جعفی کہا جانے لگا کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جس کے ذریعے مسلمان ہوتے اس سے ایک خاص تعلق کا اظہار کرنے کے لیے اپنے شجرے میں اس کی نسبت کیا کرتے نماز جمعہ کے بعد تیرہ شوال انیس سو چرانہ میں ہجری میں آپ کی بخارہ میں برادت ہوئی ابھی آپ نے دنیا میں اچھی طرح آنکھ نہ کھولی تھی کہ بسارت جاتی رہی آپ نبی نہ ہو گئے جس سے آپ کے والد کو بڑا صدمہ ہوا بارگائے باری طالع میں ان کی والدہ نے رو رو کر عجز و انکساری سے دعائیں مانگیں آخر ماہ تھیں ان کی دعا قبول ہوئی اور شب میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں کہ جا تیری دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے تیرے فرزند کو نور بسر مرحمت فرما دیا صبح کو اٹھیں تو دیکھا کہ پروردگار نے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی واپس فرما دی ہے خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے طلب حدیث کے واقعات خود ان کی اپنی زبانیں اس طرح نکل کیے ہیں کہ مجھے اللہ نے حدیث حفظ ہی کے لیے بنایا تھا ابھی میری عمر صرف دس سال کی تھی کہ میں محدث زمانہ داخل کے حلقہ میں شریک درس ہونے لگا تھا ایک دن ان کی زبان سے یہ سندھ نکلی سفیانہ نبی زبیر ان ابراہیم تو میں نے فوراں ٹوکا اور ارض کیا کہ ابوالزبیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے ہیں داخلی نے مجھے ڈانٹ دیا میں نے پھر ارض کیا کہ بھرائے کرم آپ اپنی اصلی کتاب کی طرف ایک مرتبہ ضرور توجہ فرما لیں انہوں نے اس اسرار پر اصل کتاب جا کر ملحظہ کی اور واپس آ کر فرمایا کہو میاں سے ابزادے پھر آخر یہ سندھ کس طرح ہے میں نے کہا ابراہیم سے روایت کرنے والے زبیر ہیں لیکن یہ عدی کے فرزند ہیں ابوالزبیر نہیں ہیں داخلی نے اسی وقت کلم لے کر اپنے نسخے کے اصلاح کر لی اور فرمایا جو تم نے کہا وہی درست ہے حاشد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مشایخ بلخ کی خدمت میں ہمارے ہمہرہ حاضر ہوتے تھے اس وقت یہ بھی نو عمر تھے اور کسی مجلس میں کچھ نہیں لکھتے تھے ہم لوگ ان کو ملامت کیا کرتے کہ جب تم کچھ لکھتے نہیں تو کھا مقادرس میں کیوں شریک ہوتے ہو اور وقت ضائع کرتے ہو تقریباً سولہ یوم گزر گئے اور ہمارا یہی کہنا برابر جاری رہا سترمے دن بخاری رحمت اللہ علیہ نے پریشان ہو کر فرمایا کہ تمہاری ملامت کی حد ہو گئی اچھا تم لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے لاؤ دیکھیں تم نے کیا لکھا ہے اتنے عرصے میں ہم پندرہ ہزار حدیثیں لکھ چکے تھے وہ سب سامنے رکھتے ہیں امام بخاری نے وہ تمام حدیثیں زبانی فرفر سنا دیں اور اتنی صحیح کہ ہم کو اپنی تحریریں ان کی یاد سے ملا کر درست کرنا پڑیں صحیح بخاری شریف کی تعلیف کا واقعہ کچھ امام بخاری سے اس طرح منقول ہے کہ ایک روز آپ اسحاق کے مجلس میں حاضر تھے کہ امام اسحاق نے فرمایا کاش تم میں سے کوئی شخص حدیث کی کوئی ایسی کتاب مدون کرتا جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوتی یہ بات صبح حاضرین مجلس نے سنی مگر دل میں اسی شخص کے گھر کیا جس کے نصیب میں یہ سعادت لکھی ہوئی تھی اور امام بخاری کے دل میں اسی وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کام میں کروں چنانچہ ان کے بعد ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ وہ آن حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں اور پنکھے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکھیاں دور کر رہے ہیں صبح کو آپ نے فن تعبیر کے ماہرین سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام سے جھوٹ کی مکھیاں دور کرو گے اور صحیح کلام کو چھانٹ کر علہدہ کرو گے بس اس خواب کے بعد ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کمر حمد قسل اور ان چھ لاکھ حدیث جو آپ کے خزانے حافظ میں موجود تھیں صحیح بخاری کی حدیث کا انتخاب کیا صرف زکاوت و حفظ کا زور اس کی تعلیف میں صرف نہیں کیا بلکہ خلوص نیت تقویٰ و تحارت کے آخری مراحل بھی تہہ کر دیئے یعنی جب کوئی حدیث لکھنے بیٹھتے تو پہلے غسل فرماتے اور دو رکت نفل عدا فرماتے پھر کتاب میں ایک ایک حدیث درج فرماتے اسی طرح جب فقی و حدیثی اشارات کے لئے تراجم و عبوائب قائم فرماتے تو یہی عمل فرماتے عبدالقدوس بن حمام فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے تراجم ریاض الجنہ میں بیٹھ کر تحریر کیے یعنی ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے قریب ممبر کے مقام کے درمیان اس قدر جانکاہی اور ریاضت کے ساتھ سولہ سال کی مدد میں یہ عظیم الشان اور عظیم النظر کتاب مکمل ہوئی جس کا لقب با اتفاق علیہ امت اساحل کتب بھی باعدہ کتاب اللہ قرار پایا سینکڑوں ہزاروں بڑے بڑے محدثین و مشایخ حدیث نے اس کو علوم متعلقہ حدیث کی قسوٹی پر قسا لیکن جو لقب اس کتاب کا قدرت نے اس کے لئے منتقب فرمایا تھا وہ اٹل رہا اور کوئی ایسی علت نازاہر ہوئی جس کی بنا پر کسی حدیث کو صحیح کے الفاظ کے علاوہ کسی دوسرے لفظ سے یاد کیا جاتا اس کتاب کی برکت اور قبولیت کا یہ عالم ہوا کہ نوے ہزار محدثین نے اس کو امام مخاری سے سنا اس کی ترپن شرحیں لکھی گئیں جن میں سے بعض شرحوں کی چودہ چودہ سخیم جلدیں ہیں اور بائیس مستخرج لکھے گئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت چاہتے ہیں سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولے